آپ ان کو تلاوت کر کے سنا دو میں دنیاوی تعلیم کو دینی تعلیم سے جدا نہیں کرنا چاہتا دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم کٹھے چلے گی دینی تعلیم انسان کی زندگیوں کے اندر تبدیلی لاتی ہے اور وہ تبدیلی آنے والے وقت میں اخلاقیات سکھاتی ہے کہ جس منصب پہ وہ بیٹھے گا اس منصب کو ذہن میں رکھ کر کہ میں نے دنیا میں آرزی طور پر آیا ہوں میں نے میری اگلی منزل آخرت ہے تو وہ تمام فیصلے کرے گا ادرویس تو انسان یہ سوچ لے گا ایک بٹیریلیسٹک ذہن کے ساتھ کہ جو آتا ہے سمیڑتے جاؤ جو آتا ہے اپنے پاس رکھتے جاؤ اور مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں اللہ نے دنیا کو جزا اور سزا کے لیے بنایا کنوں نے اس سائیڈ پر چلنا ہے اور کنوں نے اس سائیڈ پر چلنا ہے جو دائیں طرف والے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی کتاب میں آخری کتاب کے اندر کہ ان کے لیے کیا انعامات اللہ نے رکھے ہیں جو بائیں طرف جانے والے ہیں ان کے لیے کیا چیزیں سزا اور جزا اللہ نے آخرت میں رکھی کہتے ہیں کہ کسی بھی عالم کی کسی بھی تحجد گزار کی عبادت کرنے والے کی ساٹھ سال کی جو عبادت ہے اس سے کسی جج کے کسی قاضی کے ایک فیصلہ جو ہے اس پہ بھاری ہے کہ اگر اس نے وہ ٹھیک کی ہے اگر اس نے منصب پہ بیٹھ کے وہ فیصلہ جو کر رہا ہے جو انصاف کر رہا ہے اللہ نے بندے سے جو منصب دیا اس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ میں تمہیں جج بنایا تھا تمہیں فیصلہ کیا کیا ہے یہ بتاو تمہیں ڈاکٹر بنایا تھا تجھے دنیا کے اندر دوسروں سے میں نے منفرد کیا تھا تمہیں اپنی مخلوق کے ساتھ کیا کیا ہے تمہیں پولیٹیشن بنایا تھا تمہارے پاس فلاں فیصلہ آیا تھا تم نے اس فیصلے کے اندر ڈنڈی ماری ہے تمہیں ایک الہدہ منصب میں نے دیا تھا دنیا سے الہدہ دیا تھا تمہیں میں نے ایک عالم بنایا تھا اللہ کی دین ہے نا نہ ہو تو میں بھی یہاں پر نہ اللہ کی طرف سے نہ ہو تو میں کبھی بھی یہاں پر نہ ہوں اور اسی طرح آپ بیٹھے میں ہم بھی اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو یہاں پر بٹھائے اور اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو علم کی دولت سے نواز ہے درویس تو باہر لوگ پھر رہے ہیں جن کے پاس نہیں ہیں ہمیں تو اللہ کا یہ شکر کرنا چاہئے کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں ہم ان میں سے ہیں جن کی طرف لوگ دے رہے ہیں تو یہ اللہ نے ایک علاقہ منصب دے دیا اب اس منصب کا ایک استعمال بھی ہے یہ منصب کا استعمال نہیں ہے کہ منصب مل گیا اور ہر چیز میں دبا کے بیٹھ گیا اور میں معاشرے کے اندر جو اخلاقیات کے پہلو ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے پہلو ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر تعلیمات ہیں ان سب کو بھول جاؤں اور میں سمجھوں کہ مجھے سب کچھ ہی مل گیا اور دنیاوی طور پہ میں جو مرضی کروں سو ہمیں معاشرے میں ٹھہراؤ کے لیے اور سب سے اہم بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں ہم نے اگر اپنے بچوں کی زندگیوں میں ٹھہراؤ پیدا کرنا ہے ٹھہراؤ اس نفسہ نفسی کے دور کے اندر مٹیریلیسٹک دور کے اندر پیسے کی ریس کے اندر ہم ہر چیز ہر رشتہ بھول گئے ہیں ہر رشتہ ہر رشتے کو پس پردہ ڈال دیا پشت کر پیچھے کر دیا بھائی کو ضرور پڑتی ہے بھائی کا خیال نہیں رکھتے رشتہ داروں میں کوئی کمزور ہو جاتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ یار صبح کاری نہ آجائے کدھرے کچھ لینی نہ آجائے ہم سایہ بھوکا سو رہا ہے خود ہم جو مرضی کھا کے سویں تو یہ نہیں سوچتے کہ یار اس کی بھی پکڑ ہے ہم سایہ بھوکا سو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پوچھنا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نوازیں بھی اور اپنی نواز ساتھ کا حساب بھی نہ لیں اللہ دے کے بھی عزمار آ رہا اور لے کے بھی عزمار آ رہا تو یہ یہ بات ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں ٹھہراؤ آئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر عمل کیے بغیر اپنے بغیر ہم اپنے بچوں کی زندگی ہمیں کوئی ٹھہراؤ نہیں لا سکتے آپ یونیورسٹیوں میں جائیں کچھ ایک ایک عالم صاحب آئے ہوئے تھے دو دن پہلے باہر کی یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں مختلف یونیورسٹیوں میں گئے ہیں میں علماء کرام سے ریکویسٹ کروں گا آپ کے ممبر سے جو بات جاتی ہے لوگ اس کو سنتے ہیں خدارہ اپنی نئی نسل کی ہم سب نے مل کے تربیت کرنی میری کسی نے بات کا برا نہیں منانا حالات اچھے نہیں ہیں ہم جیسے جیسے اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں ایک مرکز ہوتا ہے نا دیکھیں ایک مرکز ہے اس کے ارد گرد ہر چیز گھومتی ہے اللہ نے دنیا کے نظام بنایا تو ایک مرکز بنایا اور اس کے ارد گرد ہر چیز گھوم رہی ہے تو ندیر احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ہے جس کے ارد گرد ہر چیز نے گھومنا ہے مرکز وہی ہے اس مرکز سے جو باہر نکل گیا ہے وہ پھر خرابی کی طرف چلا گیا اس کو مرکز میں واپس لانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صیرت بتانے کی ضرورت ہے پڑھانے کی ضرورت ہے اپنے نئی نسل کو یونیورسٹیوں میں حالات اچھے نہیں ہیں مجھے یہ بات نہیں کہنی چاہیے لیکن کیونکہ آپ ایک آپ کا درجہ جو ہے وہ ایک تربیتگاہ کا درجہ ہے جس وجہ سے یہ میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیں ابھی سے اس بیماری کو جس نے آنے والے وقت میں جا کے نصور بننا ہے ابھی سے اس کو سنبھال لیں اور قرآن و حدیث اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کے اوپر جب تک ہم عمل نہیں کریں گے ہم دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں ایک ہی واحد رستہ ہے واحد رستہ واحد رستہ وہ یہی ہے معاشرے میں انصاف بھی آئے گا معاشرے میں خوشحالی بھی آئے گی معاشرے میں ازادی بھی آئے گی اور معاشرے میں ٹھہراؤ انصاف سے بھی آتا ہے جب معاشرے کے اندر دو طرح کے انصاف ہوں تو معاشرہ تقسیم ہوتا ہے ریاستہ مدینہ کا بنیادی اصول کیا تھا انصاف تھا تھا ہی انصاف تو جب معاشرے سے انصاف نکال لیا جائے تو وہاں کہہ رہ جاتی ہے نار کی وہاں کہہ رہ جاتا ہے کچھ بھی نہیں رہ جاتا ہے تو میرے معاشرے کے اندر بھی دو طرح کے انصاف ہیں ایک انصاف وہ ہے جس کے گھر انصاف چل کے جاتا ہے اور ایک وہ ہے جس کو جا کے انصاف لینا پڑتا ہے اور جس کو لینا پڑتا ہے اس کو دادا اور پوتا ایک کا کام ہو جاتا ہے تو انصاف کی بات تو ہم نے کرنی ہے یہ اگر ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا اگر ہم نہیں کھڑے ہوں گے تو کون کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ بھی کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ اس کو اپنی حالت خود بدلنے کا خیال نہیں ہوتا میں معاشرے میں میں اپنے آفیس میں بیڑھتا ہوں لوگوں میں بیڑھتا ہوں تقلیف ہوتی ہے تقلیف ہوتی ہے کہ انصاف نہ پہد ہوتا جا رہا ہے اپنا انصاف لینے کے لیے ہم قانون بدل دیتے ہیں سینئر صوبائی وزیر میاں اسلام اقبال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے موسیقی